اس احتحاسک کسان مہا پنچائت میں آئے ہوئے سبی ساتھیوں کہتے ہیں کہ سو سنار کی اور ایک لہار کی پچھلے سو دن سے سرکاری اور درباری لوگ کہہ رہے تھے یہ آندولن تو ڈھیلا پڑ گیا جی ڈھیلا پڑ گیا سو سنار کی اور آج جواب دے دیا ہے ایک لہار کی ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ بولو آپ سب لوگ جواب دیا ہے نا تو جرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جواب دے دیا یہ دیکھ لو میڈیا کے ساتھیوں یہ دیکھ لو درباری اور سرکاری لوگوں جو کہہ رہے تھے یہ آندولن ڈھیلا پڑ گیا ارے یہ گراؤنڈ ہی چھوٹا نہیں پڑ گیا مجھے پرپور شہر چھوٹا پڑ گیا اسریلی کے لیے آج تو اچھا جوش کی بات ہو گئی اب تھوڑی سی ہوش کی بات کر لوں بھائی جب ہم اپنے اپنے گھر واپس جائیں گے تو جو چار بات تو انگلی پہ لے کے جائیں گے نا جو بولیں گے تو میں آپ کے سامنے پچھلے پانچ سال میں اجیب بشت کی اس یوگی سرکار نے جو کسان کے ساتھ اتر پردیش میں کیا ہے اس کی چارج شیٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پانچ سال اور پانچ پاپ اس سرکار کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی ہتھیلی کھول لو اور انگلیوں پہ گھننا شروع کر دو بھائی اور بہنوں پہلی انگلی سب سے چھوٹی انگلی پہ پکڑ لیو اپنے ہاتھ کھول لو اور اپنی انگلیوں پہ گھننا شروع کر دو پہلا پاپ اس سرکار کا کہ اس نے کرج مافی کے نام پہ ڈھونگ کیا ہے اتر پردیش کے کسان کے ساتھ کرج تھا کروڑوں کسانوں کا سرکار نے کہا ہم چھاسی لاکھ کا ماف کریں گے اور گھوشنا کر دی کہ چھاسی لاکھ کا ماف ہو گیا بعد میں کسی نے آر ٹی آئی کی اور پتہ لگا اس میں سے تو آدھوں کا نہ ہوا مطلب یہ یوگی نہیں ڈھونگی ہے کیا بولیں گے سب یوگی نہیں یوگی نہیں نمبر ایک اب دوسری انگلی پکڑ لیو بھائی سرکار نے کہا کسان کو فصل کا دام ملے گا یہاں گنے کے کسان کتنے ہیں بھائی اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کریو گنے کے کسان اب بتاؤ پچھلے چار سال سے سرکار نے گنے کا دام بڑھایا ہے کہ نہیں ارے اچھے سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بڑھایا ہے کہ نہیں نہیں بڑھایا ارے وہ تو چھوڑ دو پچھلا بکایا دے دیا ہے کہ نہیں اتر پردیش میں سات ہجار دو سو پچھانوے کروڑ روپیہ پچھلے سیزن کا پڑا ہے چار ہجار آٹھ سو کروڑ روپیہ اس سے پہلے کا بکایا ہے ہو گئے بارہ ہجار کروڑ اور بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم تو کسان کو بیاج بھی دلوائیں گے بکایا پہ سات ہجار آٹھ سو کروڑ روپیہ کا بیاج بن گیا بیس ہجار کروڑ روپیہ سے زیادہ تو یہ سرکار کسانوں کے کرج معافی کرنے کی بجائے فصل کے دام کی لوٹ کر رہی ہے تو یوگی نہیں لٹے رہا ہے یوگی نہیں جم کے بولو یوگی نہیں یوگی نہیں اب تیسری بات پکڑ لیو بھائی تیسری انگلی اتر پردیش سرکار نے کہا تھا ہم دانے دانے کی خرید کریں گے بولا تھا نا کہ بھائی گہوں کی دانے دانے کی خرید ہوگی ساری فصلوں کی ہم ایک ایک دانہ خرید کریں گے پتہ ہے کتنی خرید کی گہوں کی اٹھارا پرسنٹ یعنی کی چھے بوریوں میں سے اتر پردیش میں چھے بوری گہوں پیدا ہوتا ہے تو سرکار نے ایک بوری خرید کی ہے سرسوں کی ایک پرتیشت سو بوری میں سے ایک بوری اور چنے کی زیرو موم کی زیرو مسور کی زیرو سویا بین زیرو مکہ زیرو یہ سرکار خرید نہیں کرتی صرف جملے باج ہے یوگی نہیں جملے باج ہے یوگی نہیں پیچھے سے آواز نہ آئی میرے کو بھائی یوگی نہیں اب چوتھی انگلی پکڑ لیجیے موڈی سرکار نے کہا تھا کہ ہم فصل بیما لے کے آئیں گے پردھان منتری فصل بیما سب کسانوں کا فصل بیما ہو جائے گا اتر پردیش میں سن 2017 میں جب یوگی سرکار آئی تب 72 لاکھ کسانوں کا بیما تھا اور آج کتنے کا ہے پچھلے سال 72 لاکھ سے بڑھنا تھا ہو گیا 72 کا گھٹکے 47 اور اتنے میں کیا ہوا جو کمپنیاں ہیں پرائیویٹ انشورنس کمپنیاں ہم دو ہمارے دو والی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے اتر پردیش میں دھائی ہجار کروڑ روپے کا منافع کمایا فصل بیما کے نام پہ کسان سے ڈھائی ہجار کروڑ روپے انہوں نے لٹا ہے تو یہ فریب کرتے ہیں یوگی نہیں فریبی ہے یوگی نہیں یوگی نہیں اور بس اب آخری بات یہ انگوٹھا اپنا دیکھ لیو بھائی اس سرکار نے کسانوں کو جاتی اور دھرم کے نام پہ بانٹ کے انہیں توڑنے کی کوشش کی انگریجوں نے جس طرح پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کی وہی کام اس یوگی سرکار نے کیا ہے جاتی کی بات تو آپ پوچھو مت اتر پردیش میں اس سے بڑی جاتی وادی سرکار نہ آئی دیش کے اتحاس میں پہلی بار منتری منڈل میں ہر منتری کی جاتی گنائی گئی اور دھرم یہ وہی مجفر نگر ہے جہاں ہندو مسلمان میں دنگا کروا کے ہندو مسلمان میں خون کی آندھی کر کے خون کی ندی بہا کے ان لوگوں نے راج نیتی کی تھی جو گھر میں آگ لگا کے اپنی روٹی سے کے وہ گھر کا دوست ہے کہ دشمن یہ دیش دروہی ہیں یہ یوگی نہیں دیش دروہی ہے بھارت ماں کے دو لال ہندو اور مسلمان میں جو جھگڑا کروائے وہ بھارت ماں کا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ دیش دروہی ہیں اور آج مل کے مجفر نگر میں ہم کہتے ہیں تم توڑو گے ہم جوڑیں گے تو مل کے میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ بولیں آخر میں تم توڑو گے ارے مجفر نگر سے آواز کم سے کم دلی تک تو جانی چاہیے کہ ہم جوڑیں گے ہم ہندو مسلمان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے جات برادری ٹوٹنے نہیں دیں گے ارے لکناؤں میں بیٹھے والو دلی میں بیٹھے والو تم توڑو گے تم توڑو گے تم توڑو گے کسان ایک تاج کسان ایک تاج بھارت ماتا کی ہنیو آز یوگندر جی